اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کے مو بند کر دیں گے اور دوسری طرف سورہ نور کی آیت میں فرماتا ہے کہ ان کی زبانیں گواہی دیں گی ان دونوں باتوں میں تتابق کیسے ہوگا اس کا جواب یہ ہے کہ مو بند کر دینے سے مراد ان کا اختیار کلام سلب کر لینا ہے یعنی اس کے بعد وہ اپنی زبان سے اپنی مرضی کے مطابق بات نہ کر سکیں گے اور زبانوں کی شہادت سے مراد یہ ہے کہ ان کی زبانیں خود یہ داستان سنانا شروع کر دیں گی کہ ہم سے ان ظالموں نے کیا کام لیا تھا کیسے کیسے کفر بکے تھے کیا کیا جھوٹ بولے تھے کیا کیا فتنے برپا کیے تھے اور کس کس موقع پر انہوں نے ہمارے ذریعے سے کیا باتیں کی تھی وَلَوْ نَشَاءُ لَقَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّا يُبَصِرُونَ ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں کہاں سے انہیں راستہ سوچھائی دے گا وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَسْتَقَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ ہی پر اس طرح مست کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکیں نہ پیچھے پلٹ سکیں قیامت کا نقشہ کھینچنے کے بعد اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ قیامت تو خیر تمہیں دور کی چیز نظر آتی ہے مگر ذرا ہوش میں آ کر دیکھو کہ خود اس دنیا میں جس کی زندگی پر تم پھولے ہوئے ہو تم کس طرح اللہ کے دست قدرت میں بے بس ہو یہ آنکھیں جن کی بینائی کے طفیل تم اپنی دنیا کے سارے کام چلا رہے ہو اللہ کے ایک اشارے سے اندھی ہو سکتی ہیں یہ ٹانگیں جن کے بل پر تم یہ ساری دور دھوک دکھا رہے ہو اللہ کے ایک حکم سے ان پر اچانک فالج گر سکتا ہے جب تک اللہ کی دی ہوئی یہ طاقتیں کام کرتی رہتی ہیں تم اپنی خودی کے زام میں مدھوش رہتے ہو مگر جب ان میں سے کوئی ایک طاقت بھی جواب دے جاتی ہے تو تمہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ تمہاری بسات کتنی ہے جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم اُلٹ ہی دیتے ہیں کیا یہ حالات دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی ہم اُلٹ ہی دیتے ہیں ساخت اُلٹ دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی بڑھاپے میں آدمی کی حالت بچوں کسی کر دیتا ہے اسی طرح وہ چلنے پھرنے سے معذور ہوتا ہے اسی طرح دوسرے اسے اٹھاتے بٹھاتے اور سہارا دے کر چلاتے ہیں اسی طرح دوسرے اس کو کھلاتے پلاتے ہیں اسی طرح وہ اپنے کپڑوں میں اور اپنے بستر پر رفعہاجت کرنے لگتا ہے اسی طرح وہ ناسمجھی کی باتیں کرتا ہے جس پر لوگ ہستے ہیں غرض جس کمزوری کی حالت سے اس نے دنیا میں اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا اختتام زندگی پر وہ اسی حالت کو پہنچ جاتا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْ بَغِیْلَهُ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ہم نے اس نبی کو شیر نہیں سکھایا ہے اور نا شائری اس کو زیب ہی دیتی ہے یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑی جانے والی کتاب تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے نا شائری اس کو زیب ہی دیتی ہے یہ اس بات کا جواب ہے کہ کفار توحید و آخرت اور زندگی باد موت اور جنت و دوزخ کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو محض شائری قرار دے کر اپنے نزدیک بے وزن ٹھہرانے کی کوشش کرتے تھے جو زندہ ہو زندہ سے مراد سوچنے اور سمجھنے والا انسان ہے جس کی حالت پتھر کیسی نہ ہو کہ آپ اس کے سامنے خواہ کتنی ہی معقولیت کے ساتھ حق اور باطل کا فرق بیان کریں اور کتنی دردمندی کے ساتھ اس کو نصیت کریں وہ نہ کچھ سنے نہ سمجھے اور نہ اپنی جگہ سے سرکے اَوَلَمْ يَرَوْ أَنَّا خَلَقَنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور اب یہ ان کے مالک ہیں بنائی ہوئی چیزوں میں سے ہاتھوں کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بطور استعارہ استعمال ہوا ہے اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ماذا اللہ وہ ذات پاک جسم رکھتی ہے اور انسانوں کی طرح ہاتھوں سے کام کرتی ہے بلکہ اس سے یہ احساس دلانا مقصود ہے کہ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے خود بنایا ہے ان کی تخلیق میں کسی دوسرے کا ذرہ برابر دخل نہیں ہے وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبِ اَفَلَا يَشْكُرُونَ ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں اور ان کے اندر ان کے لیے ترہ ترہ کے فوائد اور مشروبات ہیں پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے نعمت کو منعم کے سوا کسی اور کا تیا سمجھنا اس پر کسی اور کا احسان مند ہونا اور منعم کے سوا کسی اور سے نعمت پانے کی امید رکھنا یا نعمت طلب کرنا یہ سب کفران نعمت اسی طرح یہ بھی کفران نعمت ہے کہ آدمی منعم کی دی ہوئی نعمت کو اس کی رضا کے خلاف استعمال کرے لہٰذا ایک مشرق اور کافر اور منافق اور فاسق انسان محض زبان سے شکر کے الفاظ ادا کر کے خدا کا شاکر بندہ قرار نہیں پا سکتا کفار مکہ اس بات کے منکر نہ تھے کہ ان جانوروں کو خدا نے پیدا کیا ہے ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ ان کے پیدا کرنے میں دوسرے معبودوں کا کوئی دخل ہے مگر یہ سب کچھ ماننے کے باوجود جب وہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں پر اپنے معبودوں کے شکریے بجا لاتے اور ان کے آگے نظریں اور نیازیں پیش کرتے اور ان سے مزید نعمتوں کی دعائیں مانگتے اور ان کے لئے قربانیاں کرتے تھے تو خدا کے لئے ان کا زبانی شکر بلکل بیمانہ ہو جاتا تھا اسی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کو کافر نعمت اور احسان فراموش قرار دے رہا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لئے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں یعنی وہ جھوٹے معبود بیچارے خود اپنی بقا اور اپنی حفاظت اور اپنی ضروریات کے لئے ان عبادت بزاروں کے محتاج ہیں ان کے لشکر نہ ہوں تو ان غریبوں کی خدائی ایک دن نہ چلے یہ ان کے حاضر باش غلام بنے ہوئے ہیں یہ ان کی بارگاہیں بنا اور سجا رہے ہیں یہ ان کے لئے پروپیگنڈا کرتے پھرتے ہیں یہ خلق خدا کو ان کا گرویدہ بناتے ہیں یہ ان کی حمایت میں لڑتے اور جھگڑتے ہیں تب کہیں ان کی خدائی چلتی ہے ورنہ ان کا کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو وہ اصلی خدا نہیں ہے کوئی اس کو مانے یا نہ مانے وہ اپنے زور پر آپ ساری کائنات کی فرما روائی کر رہا ہے موسیقی